اسلام علیکم بیرہی سٹوڈنس دیرہی سٹوڈنس کل ہم نے فوٹو سینسزز کے بارے میں کچھ اوور ویو لیا تھا کہ فوٹو سینسزز کس طرح سے ہوتی ہے فوٹو سینسزز کے دو سٹیپ تھی ایک تھا لائٹ ریاکشن اور دوسرا تھا ڈارک ریاکشن ایک لائٹ ریاکشن it means لائٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن اور دوسرا ڈارک ریاکشن it means لائٹ انڈیپینڈنٹ ریاکشن تو آئیں آج ہم سٹری کرتے ہیں لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن کے بارے میں جس میں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے دیسٹرنٹس یہ جو لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن ہے اوورال جو فوٹو سنتسز ہے اس میں ریڈوکس رییکشن ہوتے ہیں مطلب ایک جگہ پر ریڈیکشن ہوتی ہے دوسری جگہ پر اوکسیڈیشن یہاں پہ ایسا کہیں ایک جگہ اوکسیڈیشن ہوتی ہے دوسری جگہ ریڈیکشن ہوتی ہے ایک جگہ سے ایلیکٹرن نکلیں گے دوسری جگہ اےڈ ہوں گے جہاں سے نکلیں گے وہاں آکسیڈیشن ہوں گے اور جہاں اےڈ ہوں گے وہاں پر ریڈیکشن ہوتی ہے اب اس لائٹ ڈیپینڈ کے پرادکٹ کیا ہوتے ہیں تین پرودکٹ ہوتے ہیں اس لائٹ ڈیپینڈ کے ایک ہوتی ہے اٹی پی دوسرا NADPH نکوٹین امائید ایڈنو سینڈ ڈائی نکلوٹائیڈ فاس فیٹ اور تیسرا ہوتا ہے اوکسیجن اس کے علاوہ اس پروسس کو نون سائیکلک فوٹو فاس فور آلیشن بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے ہم اس میں سمجھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ایٹی پی کی سینسیز ہوتی ہے وہ کیمیو آس موٹک ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہوتی ہے ہائیڈرزن آئینز موو کرتے ہیں وہ بھی ہم اس میں کملت جانیں گے اس کے علاوہ اس پورے سسٹم کے اندر دو فوٹو سسٹمز ہوتے ہیں ٹھیک تو آجائیں ان باقی چیزوں کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ اس کو سمجھ لیں اس کے بعد یہ ہمیں چیزیں سمجھنے آجائیں تو آئینڈرزن سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ لائٹ ریشن ہے لائٹ پر ڈیپینڈ کرے گا تو جیسے ہی فوٹون یہ فوٹون آئے گا اور انٹینہ کمپلیکس پر گرے گا جیسے یہاں پر دیکھیں ہیں انٹینہ کمپلیکس یہ جو کلورو فیل کے مولیکیل سے یہاں پر جیسے ہی یہ گرے گا تو اب انرجی ملتی ہے کیمیکلز یہ کیمیکلز ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیمیکل میں ایٹمز موجود تھے ایٹمز کو کسی کو بھی انرجی ملتی ہے تو وہاں سے الیکٹرون نکل جاتے ہیں ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں چل جاتے ہیں تو یہاں سے دو الیکٹرون نکلیں گے وہ دو الیکٹرون یہاں سے نکل کر جائیں گے پرائیملی الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس جو کہ فوٹو سسٹم بن میں موجود ہوتا ہے پرائیملی الیکٹرون ریسپٹر جب یہ اوپر جائیں گے تو یہاں پر الیکٹرون کا گیپ بچ جائے گا یہاں پر الیکٹرون کی نید ہوگی تو اب آجیں یہاں پر یہ جو گیپ الیکٹرون کا فل کہاں سے ہوگا یہاں پر بریک ڈاؤن ہی ہوگی وارٹر کی ٹو یا ہم نے کہہ دیا ایس ٹو مالیکیول دی وارٹر ہے یہ ٹوٹے گا اب یہ ٹوٹے گا کس وجہ سے کچھ فوٹون اس وارٹر مالیکیول پر بھی گریں گے کچھ فوٹون اس وارٹر مالیکیول پر بھی گریں گے اور یہاں پر ہوگی فوٹو لائسس جیسٹرون کیا ہوگی فوٹو لائسس فوٹون مینز لائٹ لائسس مینز بریکنگ ڈاؤن اب لائٹ کی موجودگی میں وارٹر کا ٹوٹنا اسے ہم کہتے ہیں فوٹو لائسس اب ہوگا کیا اس وارٹر کی ٹوٹنا سے ہمیں تین چیزیں ملیں گے سب سے پہلے ہمیں دو پروٹان ملیں گے دو ایس پلس آئیں ہم نے بتا ہے ہائیڈوجن کے ایٹم کے اندر ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے تو جب وہ نکل جائے گا تو بچے گا کیا پروٹان ہم نے کہا دو ایس پلس آئین بچیں گے یا پروٹان بچیں گے پلس میں ہمیں دو الیکٹرون ملیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں ہاف مالیکیول ملے گا مول ملے گا اوکسیجن کا اب دیکھیں یہ تینوں جائیں گے کہاں پر یہ جو دو الیکٹرون ہیں یہ اس گیپ کو جا کر انٹینہ کامپلیکس میں فیل کریں گے اس گیپ کو جا کر فیل کریں گے اور یہ جو اوکسیجن ہے یہ باہر آ جائے گی ایٹموسفیر میں یا ہم نے کہہ دیا ایر کے اندر اب بچے دو الیکٹرون توڑی دو پروٹان بچے دو ہائیڈوجن بچے دو ہائیڈوجن ایک بات یہاں پر ریاض رکھی گا یہ وارٹر ہائیڈوجن کا جو لومن کے اندر یہ جو الیکٹرون اپنا ثیلوکویڈ ہے ثیلوکویڈ کے یہ ثیلوکویڈ ہم نے بنایا ہے اب آجائیں دے ثیلوکویڈ کس طرح دیکھیں ہم نے کلورو پلاسٹ کے بارے میں پڑھنا تھا چھیک ہے یہ ایک کلورو پلاسٹ ہے اس کے اندر یہ پلیٹ لائک سٹیکچر سے یہ ثیلوکویڈ یہ مل کر ایک ستہ بناتی جیسے ہم گرینم کے تھے تو ہم یہ ایک ثیلوکویڈ کے بارے میں پڑھ رہی ہیں یہ جو سٹیکچر ہے میں سے ایک تھیلوکوڈ کے اوپر دوسری تھیلوکوڈ کی ہونے کی وجہ سے یہ تھن ہوتی اور باہر سے یہ تھک وائد ہوتی ہے ٹھیک اٹھین سٹونس تو یہ بات یاد رکھنے کہ یہ ہم تھیلوکوڈ کے بارے میں ہی پڑھنے ہیں کسی میں ہوگا ہے کہ ہم تھیلوکوڈ میں ہوگا اور تھیلوکوڈ کی میمبرین میں ہی یہ سب پروسس ہوگا اب یہ جو انٹرنل سٹیکچر ہے یہ ہم نے کہہ دیا لومن اوف لومن اوف تھیلوکوڈ یا لومن کہتے ہیں لومن اوف تھیلوکوڈ تھیلوکوڈ کا جو لومن ہے ٹھیک اچھا یہ لومن میں آ جائیں گے یہیں پر یہیں پر رہیں گے یا اس طرف آ جائیں کوئی شو نہیں ہے یہ پوری پورا لومن اس کے ادر یہ اس پر آ جائیں گے چلیں بعد یہاں تک آپ ٹھائر جائیں بعد ہے اس طرف جو جو دو الیکٹرون تھے یہ کہاں گئے اب یہ سٹونس کیا ہوگا کہ یہ جو الیکٹرون تھا یہ جو دو الیکٹرون تھے یہ موو کریں گے جمپ کریں گے الیکٹرون سے ٹھیک ہے یہ پی کیو ہم نے ایک الیکٹرون کیریر یہاں پر ڈرائی کے یہ پروٹین سے ہوتی ہیں بیسیکلی اسے پلاسٹو کوئنون کہتے ہیں پلاسٹو کوئنون ٹھیک ہے یہ پلاسٹو کوئنون کے بعد آئے گا جب اس پلاسٹو کوئنون کے بعد آئے گا تو جب یہ انرجی اس کے پاس آئے گی تو یہ کیا کرے گا باہر اس ٹھیکٹرون کے باہر ہوتا ہے اس ٹرومہ اور اس ٹرومہ میں جو ایچ پلس آئین جو ہائیڈروجن آئین چلیں ہم ہائیڈروجن آئین کو بلو سے لکھ لیتے ہیں یہ جو ہائیڈروجن آئین ہوں گے یہ اندر کی طرف موو کریں گے یہ لومن کی طرف موو کریں گے موو کرانے کے لئے کسی انرجی کی ضرورت ہوگی وہ انرجی کہاں سے گے ان الیکٹرون سے اور کرائے گا کون پلاسٹو کوئنون یہ جو ایک پروٹین ہے یا الیکٹرون کے لئے چلیں اس میں جیسے ہی یہ ہائیڈروجن آئین اندر آگئے یہ ایچ پلس آئین اندر آگئے اب یہ الیکٹرون جمپ کرے گا سائٹوکروم بی سکس کے پاس الیکٹرون جمپ کریں گے سائٹوکروم بی سکس کے پاس ہم نے کہا کہ یہ ایک یہ جو ریٹ لیمیٹنگ اسٹیپ ہے یہ جو سائٹوکروم ہے یہ ریٹ لیمیٹنگ اسٹیپ ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی رییکشن نہیں ہوگا اچھا اب آپ آ جائیں یہ جو الیکٹرون یہ فوٹو سسٹم فوٹو سسٹم پی ایس سوری فوٹو سسٹم 2 فوٹو سیں گے اور یہ جو پیگمنٹ ہے یہ 680 کی ویو لینٹھ والا فوٹون ایبزورب کرتا ہے 680 ویو لینٹھ ایو لینٹھ کی مختلف ویو لینٹھ ہوتی جو ہم نے اس کو نینو میٹر میں ہم اس کی پیماش کرتے ہیں تو اس کی جو ویو لینٹھ ہوتی وہ 680 نینو میٹر ہوتی ہے اب کیا ہوگا اسی طرح یہ فوٹو سسٹم 2 1 ہے فوٹو سسٹم 1 فوٹو سسٹم 2 اور 1 میں کنفیوز آپ نہیں ہوگا یہ اس لئے نیم دیئے گے ہیں کہ فوٹو سسٹم 1 جو ڈسکور ہوا تو وہ سب سے پہلے ہوا تو سائنٹس نے سب سے پہلے فوٹو سسٹم 1 ڈسکور کیا تھا اس کے بعد فوٹو سسٹم 2 ڈسکور کیا تھا اس وجہ سے ہمیں سے کہتے ہیں فوٹو سسٹم 1 اور اسیم کہتے ہیں فوٹو سسٹم 2 اب فوٹو سسٹم 2 جو ہے وہ پیگمنٹ 700 نینو میٹر کی جو ویولینٹھ والا فوٹو ہے اسے ایبزول کرے گا اب یہی فوٹو آپ دیکھیں یہ یہاں پر بھی فوٹو ٹھیک ہے جب آئے گا اندر انٹینہ کمپلیکس میں تو یہاں پر بھی سیم اسی طرح یں آئے گا یہاں پر بھی ایک جب بنائے گے وہ آئیں گے سائٹو کروم بی سکس سے اس جب آکر فل کریں گے سائٹو کروں بی سکس ، ٹھیک ہے ؟ اچھا ، اب یہ الیکٹرون جپ کر کے گئے فری سیری ڈوکسن کے پاس سیری ڈوکسن سے دوبارہ یہ الیکٹرونز دو الیکٹرون جمپ کریں گے سیری ڈوکسن سے یہ دونوں الیکٹرونز جمپ کریں گے ایک انزائن ہے اس کا نام ہے نیکوٹین امائیڈ ایڈنو سن ڈائیڈ نیوکلیوٹائیڈ فاسفیڈ فاسفیڈ ریڈکٹیز انزائن یا ہم اسے کہتے ہیں این ایڈی پی ایچ ریڈکٹیز یہ ایک انزائن ہے جو ریڈیوز کراتی ہے این اے ڈی پی کو این اے ڈی پی ایچ میں اب آج ہے کس طرح دیکھیں یہاں پر این اے ڈی پی پلس موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہے دوسرا ایچ پلس آئین اب اس این اے ڈی پی کو یہ ریڈیوز کرائے گی کی کس میں این اے ڈی پی ایچ ہے اور یہ دو الیکٹرن یہاں پر یوز ہو جائیں گی یہ دو الیکٹرن یہاں پر استعمال ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈیوزٹرن اس طرح سے یہاں پر ہمیں ایک پروڈیکٹ مل گیا دیکھیں ہمیں تین پروڈیکٹ ملنے تھے ایک مل گیا ہمیں یہاں پر اوکسیجن ٹھیک ہے وہ ایئر میں چلا گیا دوسرا نیکوٹین امائیڈ ایڈنوسین ڈائیڈ نیکوٹین امائیڈ ایڈنوسین ڈائیڈ نیکوٹین فاسفیٹ بلا یہاں تک باسم میں آپ کو آگئی اب آپ آجائیں کہ ایٹی پی کیسے بنے گی ہمیں پتا ہے یہاں پر ایڈی ٹی موجود ہے یہ ایک فاسفیٹ لے کر بن جائے گی ایٹی پی میں آپ آجائے کس طرح بنے گی ہمیں پتا ہے کہ دو سورس سے ہائیڈروجن ایچ پلس آئینس آ رہے تھے ہمیں اس کو میں تھوڑا مٹا لوں اب دیکھیں یہاں پر ایچ پلس آئین کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو گئی کیونکہ یہ جو ایٹموسفیر والے جو اسٹرومہ والے جو آئین تھے ہائیڈروجن آئین تھے وہ بھی اندر آئے اس پیوٹیو جو اپنا پروٹین ہے کیریئر ہے الیکٹرون اس کے ذریعے اس کے لئے جو واٹر ٹوٹا اس سے بھی ایچ پلس آئین یہاں پر جمع ہو گئی اور یہاں پر زیادہ ہو گئی باہر کی کمپیر میں یہاں پر یہ جو باہر اسٹرومہ میں جو ان کی کمپیر تھی جو کنسنٹریشن تھی وہ بہت کم تھی ٹھیک ہے اور اندر اس تھیلوکوئیڈ کے اندر ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی ہمیں پتا ہے کہ کیمیکلز موو کرتے ہیں کس طرح from the region of their higher concentration towards the region of their lower concentration higher اور lower concentration ہم کہتے ہیں اسموسیس فینومنال کیوں کہتے ہیں اسموسیس اور یہاں پر یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ کیمیکلز موو کر رہے ہیں تو ہم نے اسے کہہ دیا کیمو اسموسیس کیا کہہ دیا کیمو اسموسیس ہم نے یہاں پر لکھا ہے کیمو اسموسیس چھیک ہے سنتیزو بیٹ بھی اب دکھیں کیسے ہوگی اب یہ کیمو اسموسیس کے ذریعے یہ ہائیڈروجن موو کریں گے اسٹرومان کی طرف اسٹرومان کی طرف موو کرنے سے ان کی جو ڈرائیونگ انرجی ہوگی اس انرجی سے یہ ایڈی پی کنورٹ ہو جائے گا ایک فاسفیٹ لے کر ایٹی پی میں یہاں پر ایک بات یاد رکھ رہی ہے کہ کتنے ہائیڈروجن آئین پاس ہوں گے تو ایک ایٹی پی بنے گی تو آپ کہتے ہیں کہ تین ہائیڈروجن آئین جب پاس ہوں گے ایٹی پی سائنسیس انزائن کے ذریعے تب جا کر ایک ایٹی پی بنے گی اگر اب آپ آجائیں کچھ پوائنٹس کے بارے میں آپ آجائیں کہ اس کے پر ایٹی پی ملے این ایڈی پی ایچ ملا اور ایکسیجن ملا این ایڈی پی ایچ یہاں پر رہا اور ایٹی پی یہاں رہا اور ایکسیجن جو ہے ایر میں چلا ہے اس کے علاوہ آپ آ جائیں کہ اس پروسس کو اس فینا مینہ کو ہم نے کہہ دیا الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کیونکہ یہ الیکٹرون یہاں سے ٹرانسفر ہو کر مختلف کیریئر پروٹین سے ٹرانسفر ہو کر اپنا انہوں نے پروڈیکٹس بنائے تو ہم نے اسے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جی الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہوئے مطلعہ فوٹو سیٹم ٹو سے لے کر ٹرانسپورٹ ہوئے یہ این ایڈی پی ایش انہوں نے جا کر بنایا لیکن یہ دوبارہ واپس اس فوٹو سسٹم کے پاس الیکٹرون نہیں آئے سائیکل میں موف کر کے واپس نہیں آئے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں نون سائیکلک کیا کہتے ہیں نون سائیکلک رییکشن ٹھیک ہے اچھا دوسرا بات یہاں پر ہے نون سائیکلک لیکن یہ فوٹو فوسفورائیلیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں فوسفورائیلیشن ہو رہی ہے ایڈی پی کے ساتھ یہ جو فاسفیٹ گروپ مل رہا ہے اس پروسیس کون کہتے ہیں فوسفورائیلیشن ٹھیک ہے فاسفورائیلیشن اچھا اب فوٹو فوسفورائیلیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ انرجی فوٹون سے آ رہی ہے اور یہ سب کچھ فوٹون کی لائٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں رسمن میں کیا کہہ دیا فوٹو یہ کیونکہ فوٹون کی وجہ سے ہوتی ہے فوٹو فاسفورائیلیشن لیکن یہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ سائیکل میں موو کر کے واپس نہیں آتے سائیکلک میں سائیکلک مینر میں تو ہم نے کہہ دیا نون سائیکلک فوٹو فاس فورائلیشن it means کہ لائٹ ریشن جو ہے ہم اسے نون سائیکلک فوٹو فاس فورائلیشن کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور اس حوالے سے بھی یہ جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو dear students اس طرح سے ہوتا ہے لائٹ ریشن امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جاتے جاتے آپ سے یہی ریکویسٹے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ تک بہ آسانی پہنچ سے کہ اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں